احمد و اجل پر جہوں تو حلہ کی کرم اور فضل سے اب یہ روزہ بننے جا رہا ہے جن کی اصل قبر تاریخ میں آپ نے شاید ہی کبھی کسی نے دیکھی ہو جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم کی اصل قبر روزہ ہم نے گرا دیا ہے اور خواب ممنین کی انشاءاللہ دعا کی ضرورت ہے اور اصل قبر کی زیارت کرانے جا رہا ہوں جناب یوٹیوب کی دنیا میں شاید ہی کبھی آپ کو کسی نے سہرہ زیارت کرائی ہو اللہم صلی اللہ محمد و آلم محمد و آلیکم سلام اللہم صلی اللہ محمد اپنی آنکھوں کو تھنڈا کریں موسوی سادات خصوصا ان تک یہ ویڈیو ضرور پوچھیں یہ شہزادہ ہے جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم کی اصل قبر اور جس جس مومن اور مومنان سالیہ ہیں ان کو انشاءاللہ ان کے قبر کی مٹی حدیعہ پیش کیا جائے گا ولد جیب اللہ گا اللہ گا یہ ان کے قبر مبارک بلکل کام شروع کر دیا ہے روزہ یہاں پہ تعمیر تھا اس کو ہم نے منحدم کر کے گرا کے نئے سر سے خوبصورت روزہ بنانے جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو رکنی نہیں یہ میں چاہتا ہوں پوری دنیا تک یہ ویڈیو جائے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ان کا روزہ کا کام شروع کر دیا ہے پانچ اور شہزادے جن کی قبروں کا اصل مرمر جو ہے میں نے لگایا ہے وہ بھی جو ہے دو مکمل ہو چکے ہیں تین باقی ہیں جی آپ کے سامنے آپ سلام کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ قبر کی اصل مٹی جو ہے انشاءاللہ یہاں کا ایک مالک تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب یوسف کا روزہ کھول نہیں رہا تھا تو ابھی یہ بتا رہا تھا تو میں نیچے گیا ہوں مگر اس کی قبر کا جو دروازہ ہے نا وہ کھل نہیں رہا تھا روزہ کا تو پھر ایک شخص آیا اس نے روزہ کا دروازہ کھول کے کہا اور کہا کہ یہ جناب یوسف کا روزہ تمہارے لئے حاضر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس خواب کے بعد تم آئے ہو اور اس روزہ کی تعمیر کرانے جا رہے ہو یہ ان کی الفاظ ہیں تو جی مجھے دعا کریں کہ اتنی بڑی سعادت تھے شہزادوں کہاں میں سندھ سے کہاں میں پاکستان کہاں یہ عرب کی سرزمین جہاں بیابان تاکسیہ شہر تاریخ میں پڑھیں گے شہزادوں کو یہاں پر ڈونڈون کے شہید کیا گیا تھا سہراؤں میں مارا گیا تھا جہاں پہ مولا حسن کے شہزادے مولا موسیٰ قاظم کے شہزادے جناب یوسف سے علاوہ جو شہزادے یہاں پر ہیں جعفر جناب حضرت جعفر ابن موسیٰ قاظم جناب اسماعیل ابن موسیٰ قاظم جناب حاشمیہ بنت امام موسیٰ قاظم اخت امام رضا مولادہ کی بہن بی بی ماسوم حکم کی زیدی سعادات کے شہزادے زیدی سعادات کے دادا یہاں پر جناب یحیاء کے فرزن سہراؤں میں دفن ہیں اس طرح مولا حسن کی شہزادیاں یہاں پر سہراؤں میں ہیں کن حال میں ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا کس حالت میں ان کی شہادتیں ہوئیں تاریخ میں ملتا نہیں بس ان کی قبروں پر صرف یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ اولاد امام حسن کے شہزادے ہیں ان کی شہزادیاں ہیں مولا موسیٰ قاظم کے شہزادے ہیں تو یہ خوبصورت زیارت آپ کو کرانے جا رہا ہوں اصل قبر کی یوٹیوب کی دنیا میں پہلی مرتبہ آپ کو اس طرح سعادت مل رہی ہے بی بسم اللہ مجھے بس دعا دیں اور کچھ بھی نہیں آپ سے کسی مومن نے خود آ کے ادھر مزید کام کرانا ہے میرے پاس جتنے پیسے ہیں میں پورے انشاءاللہ اس پر لگا دوں گا مومنین کے توصل سے بڑی سعادتیں دنیا سے چلے جائیں گے کم از کم یہ شہزادے ہمارے قبر کے اوپر تو کھڑیں گے امام موسیٰ قاظم ضرور ہمارے اوپر رسول اللہ ہاتھ رکھیں گے کہیں گے تم نے ہمارے بچوں کی قبروں کیلئے خیال رکھا اور سوچا تو آج ہم تمہاری قبر کے ضرور یہ بڑی میرے لئے تو سعادت ہوگا اور خوصا جنہوں نے حصہ اس میں ڈالا ہے ان کے لئے بھی سعادت ہے کہ رسول اللہ انشاءاللہ اپنے چاہے کوئی بھی سید ہو اور یہ تو ماشاءاللہ موسیٰ قاظم کے شہزادے ہیں تو بی بی سید آئی اس کو اور جن مومن نے ایٹ کیا ہے ان کو عجر دے سکتی ہے سلام ہو یا حضرت سیدنا یوسف ابن موسیٰ قاظم ماشاءاللہ حاجی صاحب آپ کے سلام پہنچا دیتا ہوں جناب یوسف آپ سب کو کربلا کی زیارات نصیب کریں ان کا روزہ دن بہ دن یہاں پہ تعمیری مراحل سے انشاءاللہ گزرتا ہوا خوبصورت ایک روزے کی شکل میں آپ کو پیش کی جائے گی خوبصورت روزہ اور قبر اور ذریع انشاءاللہ بنائی جائے گی ایک مومن نے آسٹریلیا تھا وہ نے کہا کہ میں ذریع کا کام کرتا رہا ہوں آپ کی اس میں مدد کروں گا ذریع میں نقشے میں اور جو جو جہاں سے بنانی ہے انشاءاللہ دیکھیں امام موسیٰ قاظم کس مومن اور مومنہ کو یہاں کی خدمات کے لیے مجھے جو ہے پیش کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی میں انشاءاللہ کسی مومن یا مومنہ سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کیونکہ روزے کے لیے تعمیرات میں آپ آئیں حصہ دیں پیسے دیں کچھ بھی نہیں کیونکہ سعدات کے لیے نہ اس طرح کا جملے جو ہیں کہے جاتے ہیں نہ سوچے جاتے ہیں یہ سعدات ہیں ان کا احترام ہے میں تو صرف یہ دعا کروں گا ان کی قبر پہ کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام خود ہی کسی کے دل میں ڈالیں تاکہ اس میں جو بہترین تردیبات ہو سکتی ہیں تعمیری مرائل سے وہ کرنے چاہیں آپ خود آنا چاہیں کرنا چاہیں وہ بھی آنکھوں پر اور کسی کو ہمارے تروح آپ کرنا چاہیں وہ بھی سر آنکھوں پر جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم کی اصل قبر اپنی آنکھوں کو تھنڈک دیں میری دعا ہے آپ سب کے لیے جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم آپ کے گھروں میں جو مشکلات ہی وہاں آسان کرے اور آپ سب کو یہاں کی زیارت نصیب کرے آپ کی جو مراد ہے پوری ہو جن مومنی نے میرے اوپر زمہ لگایا ان کے سلام کے لیے وہ سلام میں انشاءاللہ پہنچا دیتا ہوں جی انشاءاللہ میرا نمبر ہے یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے شاکر علی نشوی کے نام پہ ڈبل زیرو نائن سکس اور ڈبل سیون زیرو نائن فور نائن سکس تری زرو سکس والیکم سلام کتنا خوبصورت روزہ ہے جناب یوسف ابن موسیٰ قاظم کی قبر مبارک میں تو ہاں جی خوشی میں سمائی نہیں پا رہا ہوں کہ ان شہزادوں کی قبروں پہ چلے جاتا ہوں کام کرنے کے لیے اور ان کی قبروں کے مجھے موقع ملتا ہے بڑی سعادت ہے اور کچھ نہیں میرے لیے صرف دعا کریں جی انشاءاللہ مولا آپ کا سلام قبول کریں جی انشاءاللہ میرا واتس اپ ہے آپ اس پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتایا جائے گا ویڈیو ختم ہونے کے بعد کامنٹس کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا نمبر اصل قبر امام موسیٰ قاظم کی شہزادے کی میں ابھی اور قبروں کی زیارت کرانے جا رہا ہوں اصل قبروں کی نا جو بیوی معصومہ ان کی بھی بہن ہے اور کیا کہتے ہیں دو شہزادے جن کی قبر جعفر اور اسماعیل لبی بیہاشمیہ ان کی اصل قبر کی کام جو ہے وہ بھی چل رہا ہے مولا حسن کے شہزادوں کی اصل قبر وہ بھی بنائی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھا در ہوں گا جی انڈیا اور پاکستان اور دنیا بر کے مومنین کے سلام جنابی خوصاً وہ مومنین جنہوں نے اس میں حصہ دیا ہے حصہ ڈالا ہے ان سب مومنین کے لیے دعائیں بہت ساری امام موسیٰ قاظم کسی کا محتاج نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ کاتسیہ شہر میں ہے الحیرہ گاؤں یہ دے سکتے ہیں آپ گاؤں آپ کو پتہ ہونا چاہیے زیدی سادات موسوی سادات رزوی سادات باکری جعفری عابدی جتنے بھی سادات ہیں ہند اور سندھ میں ہیں متوکل حارون بنو میہ بنو عباس کے زمانے میں مشکلات درپیش آئی تھی تو کوقابل کوئی ایران کوئی سب سے زیادہ جو سادات گئی ہوئی ہیں وہ ہند اور سندھ کی طرف ان کا اکثر جانا ہوا آج بھی عرب کی دنیا میں یہی کہتے ہیں اکثر سادات ہند اور سندھ کی طرف گئی کیونکہ امام نے فرمایا تھا جب بھی سادات میں مصیبت پڑے ہند اور سندھ پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کے لیے امن اور امان ہیں انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا واتس اپ پہ اگر کسی کے پاس میرا نمبر ہو تو یہاں پہ شیئر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا مولا موسیٰ قادم آپ کی مشکلات آسان فرمائے جس جس نے قبر میں تعمیر میں حصہ لیا ہے ان کے لیے میں انشاءاللہ قبر کی مٹی اٹھا لیتا ہوں اور پھر قرآن پاک ان کی قبر کے اوپر پڑا ہوا انشاءاللہ کل ان سے اوپر ایک شد کی طرح یہاں پر انشاءاللہ رکھ دوں گا تاکہ سایا رہے ٹھیک اچھے وہ کی میں بگن palette وہ واکب ہے وہ واکب ہے واکب ہے وہ واکب ہے واکب ہے وہ واکب ہے داخل والد امودی امودی اللہ کا حج جی میں انشاءاللہ واتس اپ پہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں میرا نمبر آپ نے یہ کامنٹس آپ کے ختم ہو جائیں گے مگر اس کے بعد جو انشاءاللہ جو مانگے گا ان کو واتس اپ نمبر دیا جائے گا اس پہ آپ کو ڈیٹا بتا سکتا ہوں کیونکہ اس وقت میں زیارت کروا رہا ہوں مولا آپ کو انشاءاللہ دے گا چاہت ہمودی جی بسم اللہ حمودی تمام داخل یہ وہ قبر کی مٹی ہے انشاءاللہ جو مومنین نے مقصالیا ہے ان کو دیا جائے گا انشاءاللہ جس جس مومنین نے مجھے کہا کہ مجھے قبر کی مٹی چاہیے انی شفاق کے لئے قبر اور ان کے لئے میں نے لے لیے انشاءاللہ دنیا میں جہاں جہاں پر ہیں ان تک پہنچائیں اللہ حمود اللہ حمود اللہ حمود اللہ حمود اللہ حمود یہ بلکل دن ہو رہا ہے یہاں پر شام کا ٹائم ہے ساڑھے چار وجہ پجھ رہے ہیں جنابی یوسف کی قبر کی تعمیر اب جا رہا ہوں مول حسن کے انشاءاللہ جس جس کو چاہیے سب کو دی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اسلام علیکم یا علی مدہد میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے دعا کیوں ٹھیک ہے جی یقین ہے آپ کو خوشی محسوس ہوگی انشاءاللہ جی ضرور دی جائے گی میں جا رہا ہوں امام حسن علیہ السلام کی شہزادی اور شہزادے کے قبر پر اور وہاں پہ جا کے انشاءاللہ آپ کے لئے دعا کی جائے گی یہ کافی شہر میں یا لحیرہ میں جی بلکل یہ میرے مولا کا ایک تھا جس کام کے پیشے ہمیشہ کہتے ہیں آپ سچی نیت سے کریں خدا اور محمد وال محمد جو ہے اس میں مدد کرتے ہیں بلکل مدد کی ہے اس طرح روزہ کسی شہزادے کا گرانا اور اس کو تعمیر کرانا کوئی عام بات نہیں ہے بہت بڑی دل چاہیے یہ میرے مولا کا کرم ہے جو میں ایک کہاں کا سندھ کا رہنے والا جہاں پر سادات کو امون اور امان کا کہا گیا سندھ کی مٹی اور ہند کی مٹی سادات کے لئے امون کے مٹی ہے وہاں پہ رہ سکتے ہیں وہاں سے آیا ہوا ہوں اور یہ قبروں کے کام کروا رہا ہوں جہاں جہاں پر بگیر کسی دکھاوے کے ریاکاری کہ اللہ جانتا ہے یہ سارا اس کے لئے دکھا رہا ہوں جو ممنین حدیعہ دیتے ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں بھی ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ویڈیو بنا کے دیں تو میں کہتا ہوں ویڈیو تو ہر ایک کے لئے تو نہیں بنا سکتا یہ کہ میں یوٹیوب بے بناوں گا آپ دیکھیں گا کہ یہ کام چل رہا ہے تو یہ سارا کچھ اس کے لئے آپ سب کو بتاتا ہوں کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی انٹریسٹ پیدا ہو کہ کون سے شہزادے کہاں پر ان کی قبروں کے کیا حالات ہیں کس حالات میں کس کس جگہوں پر تو انشاءاللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں آباد رکھیں میرے حق میں دعا کریں میں آپ کے حق میں دعا کروں کوئی خاص بات یا سوال ہو تو واتس اپ پہ آپ کر سکتے انشاءاللہ جس کو مٹی چاہیے واتس اپ پہ مجھے میسیج کریں قبر میں مٹی پہ بوسا دیتے ہیں اللہ علیہ علیہ محمد وآلہ اللہ حمد صلی اللہ حمد وآلہ اللہ حمد صلی اللہ حمد جی ضرور انشاءاللہ عرفان انساری انشاءاللہ اللہ حمد صلی اللہ حمد موسیقی